یقیناً آپ کی بات بلکل بجائے کہ اس قانون میں ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق عبادات کرنے کی اجازت ہے قانون نوملی کسی کو عبادت کرنے سے یا ان کے اپنے انداز میں عبادت کرنے سے نہیں روکتا لیکن جب ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تو وہ جو حقوق ہیں وہ سارے محتل ہو جاتے ہیں اس وقت امریکہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے وہ جو حقوق ہیں وہ سارے محتل کر دی گئے ہیں اب سموار سے نیو یوک سٹیٹ میں کمپلیٹ ایمرجنسی اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن اس کا آرڈر آج انہوں نے گورنر نے دے دیا کہ سوائے ہاسپٹلز گروسی سٹورز اور فارمیسز ان کے علاوہ ہر طرح کا بزنس ہر طرح کا آفیس ہر طرح کی دکان ہر طرح کا کاروبار کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہیں سو اب اس سیچویشن میں ہم کیا کریں ہم قانون کا اس کے احکامات کو وائلیٹ کریں یا ہم اس کو فالو کریں اور گھر بیٹھ کے دو دو چار چار کے اجتماع میں بیٹھ کے باجمات نماز کریں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں یہی بات ہے پہلی بات فرسٹ آف آل یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو بھی جو بھی یہاں پر مجازی دارے ہیں تو اہل اسلام کو چاہیے ان کے ساتھ ڈیلیگیشن جائے ان کو بتائیں ہم پانچ وقت کی جو نماز ہے دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجمات ادا کی فو فی ذمت اللہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں آگیا اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو گئی ہے اب باجمات فجر کی نماز جس نے پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آگیا اب کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا نبی کی حدیث ہے اسی طریقے سے باجمات نمازوں میں فرشتوں کا نزول ہے ملائکہ کا نزول ہے اور حفاظتی حکامات صبح شام آ رہے ہیں اور حیال اصلاح حیال فلا کی جو صدایں ہیں اس کے تحت باجمات ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو فرسٹ آف آل میں یہ کہتا ہوں کہ ان اداروں کے ساتھ جا کے ان کو قائل کیا ان کو بتایا جائے اور یہ لوگ اتنے وہ سٹابن نہیں ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ پہلی مذہب کوئی اتنی آزادی یہاں پر لیکن آپ جو ہے اس آزادی سے فیدہ نہ اٹھائیں ان کو بتائیں نہیں ہاں امرجنسی نافذ ہے لیکن امرجنسی نافذ ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو وہ خدا کی در رجوع کرنے کا جو معاملہ ہے اور یہ تو بنی اسرائیل سے بھی چلا رہا ہے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آفتی آتی تھی وہ بھی رجوع اللہ کرتے تھے اور ساری تو لہذا اس مذہبی انصر کو یہ بھی سمجھتے ہیں لہذا میری اصل میں یہ درخواست ہے کہ ہمارے جو اہل علم یا ہمارے جو ایسے مین سٹیم کے لوگ ہیں وہ ان حضرات کو ان کی اداروں میں جا کے قائل کریں اپنے علماء کو ساتھ لے کر جائیں ان کو کہیں کہ دیکھا آپ ہم اجازت دیں ہماری پانچوت کے نمازے تو ملک کو بچائیں گی ہماری یہ روزے اور ہماری یہ کیونکہ آگے تراویہ آنے والی ہیں رمضان آنے والا آپ جائیں گے کان آپ تو بالکل ہاتھ پر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ملک تو اور گرے گا اور تباہ ہوگا اس لئے بہترے کہ ان کو سبق دیں کہ بھائی ہم جو ایمان و یقین کے جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی بھی فلاہ ہے تو لیادل لے کے مسلمانوں کی صورتی آ دیئے اور جی بن کے شیٹ ڈاؤن کر دو امرجنسی ہوگی ختم کر دو نہیں بھائی اس کا ندیہ کیا ہوگا ندیہ یہ کہ وہ سب کی سب ڈوبیں گے اور آپ نے نبی کی ہدایت سے ان کو آگا نہیں کیا اور نقصان اٹھایا ایک بات اس لئے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس کو شیٹ ڈاؤن نہیں بلکہ آپ ان کو قائل کر ان کو سمجھائیں کہ نیار یہ پانچوت کی نماز جو اس کی یہ حقیقت ہے لہٰذا اس پہ ہم عمل کریں ہاں جب آپ نے قائل کی آپ نے حجت پوری کر لی پھر بھی وہ نہیں مانتے وہ سرابن ہو گئے ہیں نہیں نہیں خبردار جو پھر ظاہر ہے اس کو کہتے استرار مجبوری اور مجبور جو وہ معذور ہوتا ہے اور معذور اللہ تعالیٰ کے محخوظ نہیں ہیں لہذا پھر آپ اپنے دائرے کے اندر جتنے لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں مطلب جمعہ کرنا ہے تین آدمی ہیں اور ایک امام ہے چار آدمی اپنا جمعہ کر لیں کیونکہ پابندی تو دس سے اوپر لگی ہے لہذا چار آدمی جمعہ کر لیں یا نماز با جماعت پڑھ نہیں ہے دس آدمی جماعت کر لیں دس دس کے لوگ جماعت کر لیں لیکن اپنے اس نقل و حرکت کو چھوڑے نہیں مسجدوں میں آنا جانا چھوڑے نہیں اگر مسجدوں میں چھوڑ کے تالے لگا کے بیٹھ گئے تو پھر آپ جو خطرناک راستے میں جا رہے ہیں کہ چھوٹا سے جھٹکا آیا اور اللہ کے گھروں کو آپ بھول گئے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ذمہ داری کیسے لے گا بہت شکریہ محتفی صاحب